آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ منال خان نے کس طرح سے اپنے والد کی وفات کے بعد سے اپنی لکھ کو بلکل ہی چینج کر لیا ہے منال خان کی نئی لکھ دیکھ کر ہر کوئی حیران رہ گیا کیونکہ سب لوگوں کو یہی لگتا تھا کہ منال خان شاید اپنے والد کی وفات کے بعد سے شو بیس کو خیر آباد کہہ دیں گی لیکن منال خان اب ایک نئی لکھ کے ساتھ سامنے آئی اور ان کے فینز ان کو اس طرح سے دیکھ کر بے حد افسردہ ہوئے جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ دوہزار بیس کے آخری دن ایمن خان اور منال خان کے والد کا انتقال ہوا ہے اور اس کے بعد سے دونوں بہنیں شو بیس سے دور ہو چکی ہیں ایمن خان تو اپنے والد کیلئے کوئی نہ کوئی پوسٹ لگاتی رہتی ہیں اور ان کے لئے اپنی فیلنگز کا اظہار بھی کرتی رہتی ہیں لیکن منال خان اپنے والد کے چلے جانے کے بعد بلکل بھی سامنے نہیں آئی اور اب منال خان جس طرح سے سامنے آئی ہیں وہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے دکھائیں گے اس لئے ویڈیو کو بغیر سکیپ کی آخر تک دیکھیں اور ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ چینل کو لازمی سبسکرائب کریں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ منال خان نے اپنے والد کے چلے جانے سے کچھ عرصہ قبل انتہائی بورڈ فوٹو شوٹس کروائے تھے اور ان کی اپنے بوائی فرینڈ احسین محسن اگرام کے ساتھ غیر اخلاقی تصاویر بھی وائرل ہوئی تھی جن کی وجہ سے ان پر شدید تنقید ہوئی اور پھر منال خان کا ڈراما سریل جلن میں ایسا رول کرنا جسے ہماری سوسائٹی میں بلکل بھی پسند نہیں کیا جاتا ان سب چیزوں کو لے کر ان کے فینز ان سے بے حد ناراض تھے لیکن والد کی وفات کے بعد سے منال خان سوشل میڈیا سے غائب ہو گئی لیکن اب منال خان جلد ہی ایک مووی پیاس میں نظر آئیں گی اس مووی میں منال خان نے بلکل ہی ڈیفرینٹ رول چوز کیا ہے اور وہ شمیم کے روپ میں سامنے آئیں گی منال خان کا کہنا ہے کہ انہوں نے زندگی کی تلخی اور تکلیفوں کو پہلے بار اتنے قریب سے دیکھا ہے لیکن اس طرح سے ہمارے دور دراز علاقے کی عورتیں اپنی روزمرہ ضروریت کو پورا کرنے کے لیے خاص طور پر روزمرہ استعمال کے پانی کے لیے میلو سفر پیدل ٹی کرتی ہیں اس مووی کی کاسٹ میں منال خان کے ساتھ ساتھ اکرازیز یاسر حسیر اور مدیہ رزوی کو بھی آپ لوگ دیکھ سکیں گے اور اس مووی کو سید وجاہت حسیر نے ڈائریکٹ کیا ہے آپ لوگ اس مووی کے بیہینڈ دا سین دیکھ سکتے ہیں منال خان اس مووی میں بلکل ہی چینج گائٹ اپ میں نظر آئیں گی منال خان نے مزید کہا کہ وہ آئندہ بھی اس طرح کے چیلنجنگ رون کرتی رہیں گی آئیے اس مووی کی شوٹنگ کے دوران لی گئی تمام پکچرز دیکھتے ہیں پکچرز کو دیکھنے کے بعد کومنٹس میں بتائیں کہ آپ لوگوں کو منال خان کی یہ لک کیسی لگی